کوئی اسے دعوت پر نہیں بلانا چاہتا تھا کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا کوئی اس کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا کوئی اسے شادی پر نہیں بلاتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب تھا پتہ نہیں مجھ سے کون سی گلتی ہوئی ہے جس گھر میں یہ پانچ گناہ کیے جاتے ہوں شوک سے کیے جاتے ہوں عورتیں یہ پانچ گناہ کرتی ہوں تو وہ گھر جلد ہی اللہ کے غزب کا نشانہ بن جاتا ہے تو ایک واقعہ ایسا ہے نا جو میں بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی یہ جو واقعہ ہے میرے اببہ نے مجھے بتایا دو لڑکی ہوتی سہیلی ہوتی جیسے ایک ہندو تھی ایک مسلم تھی ایک ہندو اور ایک مسلم السلام علیکم تو کیسے آپ سب شکریہ کا ویڈیو ہے اور تو پر اور تو کیسے پانچ گناہ جس کے وجہ سے گھر میں برکت نہیں آتی اور جو برکت رہتی ہے نا وہ بھی چلے جاتی ہے ٹھیک ہے تو عورتیں ایسا کیا کام کرتی ہے ایسی عورتیں کیا کام کرتی ہے ان سے ایسا کیا ہو جاتا ہے جو کہ جو کہ عورتوں سے ایسا کیا کام ہو جاتا ہے کہ ایسے پاس چیزیں ہیں جس وجہ سے گھر کی جو برکت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے اور کیا ہمیں کرنا ہے تو چلیے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری اسلامی بہنوں عورتوں کے پانچ گناہ ایسے ہیں جو گھر میں بے بہا گربت لاتے ہیں پریشانیاں اور مصیبتیں لاتے ہیں رزق رازق کے ہاتھ میں ہے اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے دنیا میں کموں بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات پائی جاتی ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی مخلوق چاہے وہ جانور ہو چرند پرند انسان یا حیوان رات کو بھوکا نہیں سوتا کیوں نہیں سوتا اس لیے کہ ان کے رزق کا ذمہ میرے اللہ نے خود لے رکھا ہے تو میری پیاری اسلامی بہنوں عورتوں کے پانچ گناہ ایسے ہیں جو گھر میں آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں گھر میں بے برکتی لاتے ہیں رزق میں سے گھر میں سے مال و دولت میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں گھر میں رہنے والے تمام چھوٹے بڑے انسانوں کا چین و قرار چھین لیتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو اپنی عورتوں سے کہہ دو مطلب اپنی بیویوں سے کہہ دو اپنی ماں سے بہنوں سے بیٹیوں سے عورت کے چار روپ ہیں بہن بیٹی بیوی اور ماں عورت کے چار روپ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو مطلب اپنی چار قسم کے جو رشتے ہیں عورتوں کے چاروں سے کہہ دو کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ ان پانچ گناہوں سے باز آ جائیں کیونکہ یہ پانچ گناہ گھر میں بے بہا گربت لاتے ہیں پریشانیاں لاتے ہیں جن جن گھروں میں رزق وسیع عطا کیا جاتا ہے جن گھروں میں دولت کی فراوانی عطا کی جاتی ہے پیسہ عطا کیا جاتا ہے مال و دولت میں برکت ڈالی جاتی ہے اور جن گھروں میں ہر وقت رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے یہ وہ گھر ہوتے ہیں جن کی عورتیں ہر وقت ان گناہوں سے سخت نفرت کرتی ہیں وہ ان گناہوں کے قریب تک نہیں جاتی تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرتی چلوں میری پیاری اسلامی بہنوں ایک غریب شخص تھا گربت نے اسے بہت ہی چکنچور کر رکھا تھا گربت کا مارا ہوا تھا پریشانیوں نے اسے ستا رکھا تھا زمانے کی تنگیوں نے اسے آگ گھیرا وہ صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی شام کو کھاتا تو صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی جب وہ امیر تھا تو غیر بھی اس کے نام کے ترانے گنگنائے کرتے تھے مطلب غیر بھی اپنے تھے لیکن جیسے ہی وہ غریب ہوا اس کے پاس سے دولت پیسے ختم ہو گئے وہ غریب ہو گیا اس پر مشکل وقت آ پڑا تو اپنے بھی پرائے ہو گئے مطلب اپنے بھی غیر ہو گئے پیسہ گیروں کو اپنا بنا دیتا ہے اور گربت اپنوں کو بھی پرائے کر دیتی ہے تو بلکل اسی طرح اس کے جو اپنے تھے وہ بھی پرائے نہیں ہو گئے کوئی اسے دعوت پر نہیں بلانا چاہتا تھا کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا کوئی اس کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا کوئی اسے شادی پر نہیں بلاتا تھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب تھا بھوکا تھا یہ بھوکا ہے چی چی پیچھے ہو جاؤ گریب ہے ضرورت مند ہے کہیں ہم سے کچھ مانگ بھی نہ لیں اس لیے کوئی بھی شخص اس کے قریب آنا گوارہ نہیں کرتا تھا تو ایک دن غربت کے ہاتھوں مارا یہ شخص صبح و صویرے روزی روٹی کی تلاش کے لیے اس نے یہ اپنے گھر سے باہر نکلا اپنے بھوکے اور گریب پریشان حال بیوی بچوں کو اکیلا تن تنہا گھر میں بچھوڑا گھر میں بٹھایا اور خود روٹی روزی کی تلاش کے لیے نکل پڑا سارا دن خاک چھانتا رہا محنت مزدوری کی تلاش کرتا رہا اس نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی مزدوری مل جائے آخر باپ تھا تو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا بھوک سے بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جلدی سے میں کوئی نہ کوئی کام دھونڈ لو وہ بچارہ بڑا ایک تو پریشان تھا دوسرا خود بھی بھوکا تھا تیسرا اس کی بیوی بھی بھوکی اور چوتھا اس کے بچے بھی بھوکے تھے پریشان حال تھے اب سارا دن وہ محنت مزدوری کی تلاش کرتا رہا کہ شاید کہیں نہ کہیں سے کچھ مل ہی جائے چلو میں نہ سہی میری بیوی اور میرے بچے کچھ نہ کچھ کھا لیں گے لیکن شام کو مایوس ہو کر گھر کی طرف لوٹ پڑا کیونکہ اسے کچھ بھی نہ ملا سارا دن نہ کوئی محنت مزدوری ملی نہ اسے کوئی پیسہ ملا نہ اسے کوئی مطلب وسائل ملے نہ کوئی ذریعہ ملا روٹی کا تو وہ گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے پر اس نے ایک عبادت گزار شخص کو دیکھا وہ عبادت گزار شخص سڑک کے کنارے اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا یہ غریب شخص پریشانیوں کا مارا شخص ہمارا بیچارہ بڑا ہی پریشان حال تھا اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں چپ کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا جب اللہ والے نے اپنی نماز مکمل کی تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر پریشانیوں کے اثار نمودار تھے اس کا چہرہ صاف صاف بتا رہا تھا کہ اسے غربت اور پریشانیوں نے اندر ہی اندر سے مار ڈالا ہے ختم کر ڈالا ہے اللہ والے نے پوچھا اے بندہِ خدا مجھے اتنا بتا دے کہ آخر تجھے کس چیز نے اس قدر پریشان کر دیا ہے تو وہ شخص رو کر ارضی کرنے لگا کہ اے اللہ کے بندے اے نیک بندے مجھ سے میرا حال پوچھنے والے میں دنیا کی تنگیوں کا گھیرا ہوا ہوں مجھے غربت کے دلدل میں فساد دیا گیا ہے پتہ نہیں مجھ سے کون سی گلتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اس قدر غریب ہوں کہ نہ خود کھا سکتا ہوں نہ بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہوں تو میرے پاس نہ کھانے کیلئے کچھ ہے نہ پینے کیلئے کچھ ہے اس کی یہ چھوٹی سی ارضی سننے کے بعد اس اللہ والے نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اس کی جیب میں ڈال دی ایک مٹھی بھر مٹی مطلب ایک مٹھی بھر کر مٹھی اٹھائی اور اس کی جیب میں ڈال دی کہا اب چلے جاؤ اپنے گھر یہاں سے اٹھو اور اپنے گھر کی طرف چلو اور ہاں خیال کرنا پورا رستہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ غریب شخص وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا راستے میں سوچتا ہو رہا کہ آخر اس اللہ والے نے مٹھی میری جیب میں کیوں ڈالی لیکن ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا لہٰذا وہ گھر پہنچا اب بیوی بچے جو کہ بیوی شوہر کے اور بچے اپنے باپ کے انتظار میں تھے کہ آج ہمارا باپ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے گا اور ہم بھوکے پیٹ نہیں سوئیں گے لیکن جیسے ہی باپ کا پریشان حال چہرہ دیکھا تو سب نے اندازہ لگا لیا وہ سمجھ گئے کہ آج کی رات بھی ہمیں بھوکے ہی سونا پڑے گا لہٰذا انہوں نے سبر کیا چپ کر کر بیٹھ گئے اب جو وہ غریب شخص تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ مٹی والی جیب تو صاف کر لوں جیب تو خالی کر لوں جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو جیب کے اندر مٹی کی جگہ ہیرے جواہرات تھے جو اس نے مٹی ڈالی تھی اللہ والے نے وہ ہیرے جواہرات کی شکل اختیار کر چکی تھی اس نے باہر نکالے تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا یہاں تو مٹی تھی وہاں سے الٹے قدم واپسی اسی اللہ والے کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے نیک مندے مجھے اتنا بتا دے کہ جو تُو نے مٹی ڈالی تھی وہ ہیرے جواہرات کی شکل کیوں اختیار کر دی وہ ہیرے کیسے بن گئے وہ سونا کیسے بن گیا وہ جواہرات کیسے بن گئے تو اس اللہ والے نے کہا اے بندہِ خدا تو بھی خدا کا ہی بندہ ہے لیکن یاد رکھنا جو خالص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام خوشیاں دنیا کی تمام نعمتیں اور برکتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے تو یوں سمجھو خالص دل اور خالص نیت کے ساتھ میں اللہ کا بن چکا ہوں لہٰذا میں نے جو کچھ آپ کو عطا کیا وہ اپنی قدموں میں سے ہی عطا کیا ہے سبحان اللہ تو میری پیاری اسلامی بہنوں اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی گناہ ہیں جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں گھر کو برباد کر دیتے ہیں گھر کو گربت کا شکار بنا دیتے ہیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورتو یہ پانچ گناہ کبھی نہ کرنا جس گھر میں یہ پانچ گناہ کیے جاتے ہوں شوک سے کیے جاتے ہوں عورتیں یہ پانچ گناہ کرتی ہوں تو وہ وہ گھر جلد ہی اللہ کے غزب کا نشانہ بن جاتا ہے اور یاد رہے کہ جو چیز اللہ کے غزب کا نشانہ بن جاتی ہے وہ جلد از جلد تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھنا بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور برکت ڈالتا ہے اور جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے جس کام کا آغاز جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام سے برکت چھین لیتا ہے برکت اٹھا لیتا ہے اور اس کام میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے یہ یاد رہے کہ جس کام میں شیطان کا ہاتھ ہو تو وہ چیز برکت سے آگ کر دی جاتی ہے مطلب اس میں سے برکت چھین لی جاتی ہے لہٰذا اگر تم اپنے گھر میں اپنے مال میں جائدات میں دولت میں پیسوں میں برکت چاہتی ہو رزق میں برکت چاہتی ہو تو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ ضرور پڑھنا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا دوسرا گناہ دوسرا گناہ کون سا ہے رات کو دیر تک جاگتی رہنا اور صبح کو دیر سے اٹھنا مطلب بارہ ایک بجے تک جاگتی رہنا جو عورتیں رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہیں فلمیں ڈرامیں دیکھتی ہیں فہاشی والا مواد دیکھتی ہیں مطلب رات کو لیٹس ہوتی ہیں وہ صبح و دیر سے ہی اٹھتی ہیں جو عورتیں دیر سے اٹھتی ہیں ان کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آسکتی وہ آنے والے رزق اور ٹھکرا دیتی ہیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ صبح و نماز فجر کے وقت زمین پر فرشتوں کو اتارتا ہے ان فرشتوں کے ہاتھ رزق اور انہی کے ہاتھوں پیسے دولت وہ دیکھ کر انہیں زمین پر اتارتا ہے ہوا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں رزق وسیع عطا کرتے ہیں حلال رزق عطا کرتے ہیں ان کے گھر میں برکت ڈال دیتے ہیں اور جو کمبخت لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے رحمت کے فرشتے کبھی بھی ان کے گھر میں نہیں جاتے جس کی وجہ سے وہ گھر جلد ہی گربت کا شکار ہو جاتا ہے جلد ہی گریب ہو جاتا ہے وہ گھر جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تیسرا گناہ عورتوں کا تیسرا گناہ شرق کرنا یاد رہے جو عورتیں اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر سے بھیق مانگتی ہیں اللہ کا در چھوڑ کر کسی دوسرے سے بھیق مانگتی ہیں ان سے پیسہ مانگتی ہیں ان سے برکتیں اور نعمتیں مانگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے سے مانگتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے کہتا ہے یہی میرا قدا ہے یہی میرا عبادت کے لائق بندہ ہے تو جو کسی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے دوسرے سے بھیک مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے برکت چھین لیتا ہے کیونکہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ذات پوری دنیا کو پالنے والی ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا پالنہار ہے تو جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے میرا اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کے برابر گناہ کرو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا لیکن دو باتوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا وہ دو باتیں کونسی ہیں وہ دو گناہ کونسے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں دو گناہوں پر کبھی بھی تم سے صلح نہیں کروں گا تمہیں معاف نہیں کروں گا پہلا گناہ والدین کی نافرمانی اور دوسرا شرک کرنا اپنی یہ تین انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکانا اللہ فرماتا ہے یہ دو گناہ کبھی نہ کرنا میں رب تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اگر ان کے مرتقب ہو گئے تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا نمبر چار جو عورتیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی نہ شکری کرتی ہیں نہ شکری کرنا جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی اس کی رحمتوں اور برکتوں کی نہ شکری کرتی ہیں اللہ تعالیٰ جلد انہیں غریب کر دیتا ہے جو عورتیں امیر ہونے کے باوجود بھی ہر وقت غریبی کرونا روحتی رہتی ہیں کہتی ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہم غریب ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے کچھ نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے مالہ مال کر رکھا ہے اس کے باوجود بھی جو عورتیں اللہ کی نشکری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لئے ناراض ہو جاتا ہے اور جو عورتیں مسیبتوں پر پریشانیوں پر تکلیفوں پر اور گربت پر صبر کرتی ہیں اللہ کی شکر گزاری کرتی ہیں شکر الحمدللہ پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے رزق عطا کرتا ہے اللہ انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں ان کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تو اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا عورتوں کا پانچوں گناہ آخری گناہ وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی دولت کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ و خیرات نہ کرنا یاد رہے اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رحمت رزق دینا بند کر دیتا ہے اپنی مال والی مٹھی بند کر دیتا ہے تو میں بھی اس کے لئے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر دیتا لہٰذا گریبوں کی مدد کریں گریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی بھی گریب نہیں ہوتا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پانچ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین ہم لوگ نے دیکھ لیا ہے ایک ساتھ میں ہے نا تو ایک واقعہ ایسا ہے نا جو میں بھی آپ لوگ شیئر کرنا چاہوں گی یہ جو واقعہ ہے میرے اببہ نے مجھے بتایا ٹھیک یہ حدیث سے ثابت ہے تو میرے اببہ نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھے دو جو ہے نا دو لڑکی ہوتی سہیلی ہوتی جیسے ہم بھی تو سہیلی دوست ایسے ہوتے ہیں نا بچپن میں کھیلتے ہیں ساتھ میں تو دو سہیلی تھی ایک ہندو تھی ایک مسلم تھی ٹھیک ہے ایک ہندو اور ایک مسلم تھی دو سہیلی تھی اب سہیلی کا کیسا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے بچپن میں تو ایک دوسرے گھر میں آنا جانا کھیلنا ساتھ میں گھر گھر کھیلنا باہر جا کے کھیلنا پکڑا پانی کھیلنا بہت کچھ کھیلنا ہوتا تھا پہلے ابھی کے بچے تو بس صرف موبائل میں لگے ہوئے رہتے تو جیسے کہ دوسری تھی ہندو ثقیتی تو ہندو لڑکی تھی وہ جاتی تھی مسلم کے گھر پر جو مسلم لڑکی تھی اپنی فرینڈ جو سہلی تھی ہندو کے گھر پر تو دونوں ایک دوسرے کے گھر پر آنے جانا کرتے تھے تو جو ایک بار کیا ہوا ایک بار نے کئی بار ہوتا تھا وہ جو مسلم لڑکی تھی 那我們 وہ اگر کے سارے کام کرتی تھی تو اس کی اپنے کچھ بھی کام پکڑتی تھی تو بسم اللہ ابھی کچھ ڈال چڑھانا ہے بسم اللہ milah پانی لیتی بسم اللہ پیتی ہے تو بسم اللہ ہر وقت也 tut بسم اللہ و été قالت ہوں اب جو ہندو لڑکی ہے وہ بھی سنتے رہے تو سنتے سنتے اس کو بھی عادت ہو جاتے کہ ہم میری جو فرینڈ ہے ہمیشہ بسم اللہ بسم اللہ کرتے رہے تو سنتے سنتے تو عادت ہو جاتی ہیں نا کسی بھی چیز کی کہ ابھی ہم کچھ سن رہے ہم گانا سن رہے تو ہمیں گانا گن گن ننے کی عادت ہو جاتی ہے ہم کووالی سن رہے دید یعنی کی آدت ہو جاتی ہے تو وہ جو ہندو لڑکی تھی اس کو آدت ہو جاتی ہے بسم اللہ بولنے کی تو اس کے گھر میں ہفتے بھر کا راشن بھر جاتا تھا وہ لوگوں کی معلی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے تو ہفتے بھر کا راشن رہتا تھا اس کے گھر میں ہندو لڑکی کے تو وہ لڑکی جو نا جب چاول بنانے جاتی تھی تو اس کے بھی اس موں سے بسم اللہ ہی نکلتا تھا تو چاول جوalnız جو ڈالتی تو بسم اللہ بول کر وہ ڈالتی تو اور بناتی تو اب ایک ہفتے کااتہ راشان تھا دو ہفتہ ہونے آیا تو اب اس کے ماتا پتا اس سے پوچھتے ہیں بیٹا دو ہفتہ ہونے آیا اور اب تلاکھ چاول ختم نہیں ہوا تو انہیں بولا ہی نہیں کہ چاول ختم ہو گیا تو وہ بولتی ہے نہیں نہیں پتا جی ابھی تو چاول ابھی بھی ہے تو لوگ بولتا ہے ایسے کے سی ہم ایک ہفتے کا چاول لے کے تو بن رہا بھی اچھا خاص ہی تھا چاول تو وہ بولتی ہے میں کچھ بولتی ہوں شاید میری فرینڈ بولی بسم اللہ جو ہے یہ ورڈ ہے یہ ورڈ میں بھی use کرتی ہوں اس میں بہت برکت ہے اگر کچھ بھی ہم کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا جلدی تو لوگ بولتے ہیں کون ہے وہ وہ لڑکی کون ہے تو بتاتی ہوں میری فرینڈ ہے اس کے ماں باب تو اس کو دیکھے ہوئے ہیں تو بتاتی ہے تو وہ لوگ اس کو بلاتے ہیں پھر وہ لوگ بولتے ہیں ہمیں بھی ہمیں بھی اسلام قبول کروا دوں تو اس طرح سے وہ لوگ پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں چلے جاتے اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ ایک بسم اللہ میں کتنا پاور ہے کتنا پاور فل ہے یہ بسم اللہ کہنا ٹھیک ہے تو ہمیں بھی اپنے جو life style ہے اس میں بسم اللہ کو لانا ہی چاہیے اگر ہم چلو ابھی ہمارے مجھ سے نہیں نکلتا لیکن جب بھی آدھ آجائے تب ہمیں بولنا چاہیے بسم اللہ کچھ بھی اگر پھر جو یہ چیز ہے نا ہمارے زبان پر جو نا بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے جیتے کئی لوگوں کے زبان پر جو نا سورے بیٹھے رہتے ہیں جو تبزی بیٹھے رہتی تبزی پڑھتے رہتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے زبانوں پر گالیا بیٹھے رہتی ہیں جو صرف گالیا دیتے ہیں گالی کے ساتھ لوگ سے بات نہیں ہوتی ہے ہے نا تو ایسے اچھے بھی لوگ ہیں ویسے برے بھی ہیں انسان تو ہمیں جو بسم اللہ بولنا اپنے زبان پر بٹھا لینا چاہیے ہم بولتے رہے گا اڑتے بیٹھتے خود با خود نکلے گا ٹھیک ہے بسم اللہ خود با خود نکلے گا تو چلیے پھر ملوں گی یہ جو تھا نا یہ جو واقعہ تھا یہ میرے اببہ نے مجھے بتایا اور اسے کئی سارے واقعہ ہے جو میرے اببہ حدیث سے یہ تو اببہ بتاتے رہتے ہیں اببہ جبی بھی ملتے جبی بھی ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو حدیث کی باتیں ہی ہم لوگ بچپن سے بچپن سے حدیث کی باتیں ہی بتاتے آئے ہوئے ہیں تو چلیے پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں بے بے اللہ حافظ رکھے گا اپنا خیال دعاوں میں یاد رکھنا جے ہن جے بھارت جے مہاراشترا